ہم کورٹ جا چکے ہیں عدالت سے ہی ہمیں نو سی ملی تھی اس لیے ہم نے آج کے منعقدہ جلسہ جو چھے بجے آج چھے جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحب وزی آئینی پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم فوسپون کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور اسلام آباد انتظامیہ پھر آمنے سامنے ترنول جلسے کا اینو سی منصوف ہونے پر تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کر دیا آشورہ کے بعد جلسہ کرنے کا اعلان پریس کانفرنس میں حکومت کو نشانے پر اکھ لیا اپوزیشن لیڈر عمر یو بولے ملک میں گواننس نام کی کوئی چیز نہیں رات کی تاریخی میں پولیس نے جلسہ گھا سیل کر دیا کمیشنر کے پاس اینو سی منصوف کرنے کا اختیار ہی نہیں اسب کیسر نے کہا کسی سے ڈرے نہیں عدالتی اجازت سے جلسہ کریں گے اگر انتظامیہ نے اینو سی نہ دیا تو ہم بھی پرواہ نہیں کریں گے ادارے حدود میں رہ کر کام کریں تو ہی ملک چلے گا فارم سینٹالیس کی حکومت نہیں مانتے مگر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر حکومتی اے پی سی میں جائیں گے پی ٹی آئی جلسے کا اجازت نامہ موطل کرنے کی وجہ سامنے آ گئی چیف کمیشنر اسلام آباد کے مطابق مقامی افراد کی شکایت اور سیکیورٹی ہیداروں کی رپورٹ کو مدن اظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جلسے کا نوٹیفکیشن موطل کیا گیا سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے سیکیورٹی الارٹ جاری کیا گئے ہیں پولیس نے بھی تصدیق کی کہ تین جلائی کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برامد ہوا آئی جلسلام آباد کی ذریعہ صدارہ کے جلاس علی ناصر عزوی نے کہا شہر کا آمن اور شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے بانی پی ٹی آئی نے بھوکر تال کا اعلان کیا تو پوری قوم بھوکر تال کرے گی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ بولے بانی جالی اور بے بنیاد مقدمات میں قید ہیں امید ہے دیہ سے انصاف ملے گا ہمارا مطالبہ ہے چیف جسس ہمارے خلاف کیسز کے بینچز سے الہدہ ہوں وزیراعلا کے پی مزید بولے وفاق جو کام کر رہا ہے وہ آئین کے خلاف ہے جالی کیسز واپس لیں پھر مذاکرات ہوں گے دوسری جانب تھانا نصیر آباد میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کی زمارت منظور پی ٹی اے رہنما شاہ محمود قریشی پر نو مائی کی پلاننگ کرنے کا الزام آئیت پولیس نے تھانا شاہدوان میں درج جلاو گھراو کے مقدمے کا چالان جمع کروا دیا انصدادی دیشتگردی عدالت نے شاہ محمود کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیئے چالان میں پچاس سے زائد گواہوں کی لسٹ بھی موجود ہے ادھار کارے سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں آمر مغل کی زمانت بادرز گرفتاری منظور عدالت کا پی ٹی اے رہنما آمر مغل کو پچاس ہزار روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم اپوزیشن آئین کے دارے میں شوق سے احتجاج کرے ٹوکن احتجاج ہوتے رہتے ہیں ہم بھی کرتے تھے سیاسی جماعتوں کو قومی اسلامتی کے مسائل پر یقجا ہونا چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے ممکنہ بھوکر تال پر کہا ایک قیدی کی بلیک میلنگ اور دھونس و دھمکی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا قیدی نمبر 804 کے جائز اور ناجائز مطالبے مانے جا رہے ہیں ملک کے خلاف کوئی سازش یا انقلاب لانے کی کوشش کی گئی تو سختی سے نفٹیں گے عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کر دی گئی شاہیت کا کان عباسی کنوینر مفتا اسماعیل سیکریٹری جنرل ہوں گے پارٹی لانچنگ تقریب سے خطاب میں مفتا اسماعیل نے کہا پاکستان کا نظام اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے حکومت شکاری اور عوام شکار بن گئے ہیں ہم ایسا ملک نہیں چاہتے جس میں ظلم کا نظام ہو ہمارا منشور ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے پی ٹی آئی کا ای پی سی میں شرکت کا فیصلہ اچھا اقدام ہے وزیراعلا سندھ کارت اعمل وفاق سے بجلی کم دینے کا شکوا بھی کر دیا بولے تھرد تین ہزار میگا وارڈ سستی بجلی دیتا ہے مگر لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں سندھ سے نا انصافی ہو رہی ہے ہمارے عوام سخت تکلیف میں ہیں مراد علی شاہ نے صوبائی کابینہ میں تبدیلی کا امکان مسترد کر دیا کراچی ہیدراباد سکھر لڑکانا سمیت تمام ڈیویجنل ہیرکوارٹرز میں سمارٹ سیٹی سسٹم لگانے کا اعلان امکیم نے وزیراعلا مراد علی شاہ کے ویجن سندھ کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے سندھ حکومت پندرہ سال میں اٹھارہ ہزار ارب روپے خرچ کر چکی اتنے میں سندھ کو پچاس بار دوبارہ بنایا جا سکتا ہے ارب روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں اگر حقیقت میں کچھ ہوا ہوتا تو اسی زمین پر ہوتا آج کراچی کا شمار دنیا کے پانچ بدترین رہنے والے شہروں میں ہوتا ہے پیٹولیوم اور گیس کی ملکی اور غیر ملکی کمپیوں کا آہدہ تین سال میں پانچ ارب گالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان وزیراعظم شہبا شریف نے پیٹولیوم اور گیس کی پیداواری کمپنی کو آف شور زخائط ڈھونڈے کی دعوت دی نائے وزیراعظم اس حاق دار کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم شہبا شریف نے کہا مقامی زخائط سے پیداوار سے عام آدمی کے لیے اندھن اور گیس سستے ہوں گے ادھر حکومت نے پاکستان پیٹولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کا مطالبہ مان لیا پیٹولیوم ڈیلرز اور ریٹیلرز پر صفر اشاریہ پانچ پیسد ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس ختم کر دیا عوام کو بجلی کے جھٹکے ایک طرف قیمت میں اضافہ تو دوسری طرف آور بلنگ بجلی تین روپے بتیس پیسے فی اونٹ مزید مہنگی اضافہ مہانہ فیول پائس ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا دوسر جانب لیسکو میں صارفین سے ایک مرتبہ پھر آور بلنگ کا انکشاف پروٹیکٹڈ صارفین کو کروڑوں روپے کی آور بلنگ ہزاروں صارفین کو دو سو سے اوپر کٹیگری میں زبردستی شامل کیا گیا دو سو ایک سے اوپر یونٹس پر صارفین کو آٹھ ہزار اضافی دینا پڑے اس کے گھر میں پکنے کے لیے ایک وقت کی روٹی ہے ایک وقت کی نہیں ہے وہ کہاں سے بل دے گا لوگ بل کی وجہ سے خودکشیہ کر رہے ہیں یہ اتنی عوام جو ہے سارے لوگ پریشان ہیں گوشت مہنگا ہے فارمی مہنگا ہے غریب کے لیے جو غریب جو کماتا ہے اتنا نہیں ہے جو اپنے وال بچوں کا گزار کر سکے آنے کے لیے پریشان ہے بجلی نہیں ہے روٹی نہیں ہے گیس نہیں ہے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے پہلے زندگی کا پیہ جو جام چل رہا ہے لیکن اب جو صورتحال دینا وہ سفر کرنا بھی وہ مشکل ہو گیا ہے حالیہ وفاقی بجٹ کا اطلاق عوام کے لیے ڈراؤنا خواب نائنٹی ٹو نیوز مہنگائی کے ستائے عوام کی آواز بن گیا الیکٹونکس آئیٹمز کی قیمتوں میں پندرہ سے بیس پیسر تک اضافہ ٹی وی فریج ائر کولر ایلیڈی سمیر تمام اشیاء پہنچ سے باہر ہو چکی گاڑیوں پر مزید ٹیکسز نے عوام سے چار پہیوں کی سہولت مزید دور کر دی ہابریٹ گاڑیوں کی امپورٹ پر ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ ہوا ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر فیس میں بھاری اضافے سے تمام گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ادھر سارک چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے نائب صدر انجم نصار نے بجٹ عوام اور سنتکار دشمن قرار دے دیا بولے جب لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی تو ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی مہنگائی کو پھر پر لگ گئے ہفتہ وار ایک آشاریہ دو آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ ٹیمارٹر لیسن چینی آٹا دالیں چکن پیٹرول ڈیزل سمیت 29 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں ٹیمارٹر ستر فیصد آٹا ساڑھے دس فیصد خوشک دودھ نو فیصد اور ڈیزل اور پیٹرول تین فیصد تک مہنگا ہوا وفاقی دارہ شماریات کی ہفتہ وار اپورٹ جاری ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 23 اشاریہ 5-9 فیصد تک پہنچ گئی وزیر داخلہ موسین اکوی سے ڈیپٹی سپیکر نیو یارک اسمبلی فن راموس کی ملاقات بہمی جلسل سپیکر امور تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں تابن بڑھانے پر تبادلہ خیال کوالیفائیڈ پاکستانی نرسز کو ملازمت کے لیے نیو یارک بجوانے پر اتفاق کر لیا گیا موسین اکوی نے کہا تعلیم اور صحت میں باہمی تعاون کے وسیع مواقع ہیں تعلقات کے فروغ سے دونوں ملکوں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اسلامباد پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بارشیں لاہور پیسلاباد قصور میں وقفے وقفے سے بارش سے موسم خوشکوات نشیبی علاقوں میں پانی جمعان انکانہ قصور اور چونیا میں گلنیاں اور بازار ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگے فیصلہ باد میں بھی پانی کے باعث شہری پریشان واسا کام لا ناکام مختلف علاقوں کی بجلی بھی بند محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئی ٹائن ہوگا شیرمین مولانا عبدالخبیر ازاد اجلاس کی صدارت کریں گے زنال اور زلہ رویت حلال کمیٹیوں کے جلاس متعلقہ ہیڈکوارٹرز میں ہوں گے ادھر محرم الحرام کی پیش نظر تمام صوبوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات سند کے بعد پنجاب میں بھی دفعہ 144 کا نفاس ساتھ سے دس محرم الحرام تک دبل سواری پر پابندی آئے سعودی عرب میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یکم محرم کل ہوگی یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تمام تیاریاں مکمل اس واقعی تیاری میں ایک ہزار کلو ریشن دو سو کلو سے زائد سونا اور چاندی استعمال کیا گیا ادھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہفتے کے دوران اکاون لاکھ سے زائد زائرین کی آمد زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی ریاض الجنہ میں نماز ادا کی ایرانی عوام کو مرہوم ابراہیم رئیسی کا جانشین مل گیا اسلاحات پسند رہنما محسود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب پزشکیان نے ایک کروڑ تریسٹھ لاکھ سے زائد بوٹ لیے ران اف مرحلے میں سائی جلیلی ایک کروڑ پینتیس لاکھ کے قریب بوٹ لے سکے ترن اوٹ پچاس ویسے تک رہا فتح کے بعد اپنے خطاب میں محسود پزشکیان نے کہا سب کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ملکر ملکی ترقی کے لیے کام کریں گے محسود پزشکیان ہارٹ سرجن ہے تبریس میڈیکل یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے پارلیمنٹ میں تبریس آسکو اور آزر شہر کی نمائندگی کی دوہزار سولہ سے بیستہ کی رانی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی سپیکر رہے دوہزار تیرہ اور دوہزار اکیس میں صدارتی الیکشن لڑا مگر ناکام رہے تھے صدر مملکت آسیف علی زرداری کی محسود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات صدر آسیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں امید ہے کہ آپ کی قیادت میں پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ہم خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے پیسے بی گورننگ بورٹ کا اجلاس کچھ دیر بعد نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا چیرمن پیسی بی محسن نکوی صدارت کریں گے قومی ٹیم کی کار کردگی اور ڈومیسٹک کرکٹ میں تبدیلیوں سے مطالق گور کیا جائے گا محسن نکوی نے سابق ریکٹرز کو بھی مشاورت کے لیے لاہور بلالیا پیر کو لاہور میں بیٹھک ہوگی ہیٹ کوچ گری کرسٹن اور مووین کوچ ازر محمود دی پیر کو لاہور پہنچ جائیں گے ملاقاتوں میں کرکٹ کے تینوں پارمیٹ کو پرکشش بنانے اور کرکٹ اسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے مشاورت ہوگی